قیمتی لمحے اسلام انڈیا میں کون لائے اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اور مورکین نے لاعلمی کے بنا پر اس میں بہت ہی دادا تاریخ پر ظلم و زیادتی کی ہے ورنہ صحیح تاریخ دیکھے جائے تو ہجرت کے پندرہوے سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوری میں اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا سب سے پہلے تین صحابی آئے اور تینوں طائف کے رہنے والے تھے سقفی قبیلے سے تعلق تھا اور بامبے، تھانہ، بھڑوش ان تمام علاقوں میں انہوں نے اسلام کے دعوت دی پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے تقریباً تھائیس صحابی کرام کی آمد ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں میں آنا ثابت ہے اور علاقی میں کی صحابہ اس وقت آئے تھے تو اسلام کی دعوت دینے کے لئے آئے تھے تھائیس صحابہ کے بعد اور تقریباً صحابہ کے شاگردوں میں کہا جاتا ہے فورٹی ٹو بیالیس شاگرد صحابی کرام کے افغان سے لے کر کے ہندوستان کے مختلف ساحلی علاقوں تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اسلام بلکل عام ہو چکا تھا یہاں تک کی محمد بن قاسم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پہلے وہ اسلام لے کر کہہ نہیں محمد بن قاسم جو نائنٹی ٹو میں سندھ پر حملہ کیا اللہ راجہ داہر پر وہ اس وقت اسلام ایسا نہیں کہ اسلام نہیں ہے اس نے جہاد کے لئے جہاد کرنے آیا ورنہ اس سے پہلے کہا جاتا ہے بلوچستان جو تھا آج کا پاکستان سندھ اور بولیچستان میں تک کہ میں پانچ سو مسلمان گھر موجود تھے اور محمد بن قاسم کے حملے کا سبب ہی بنا کہ ایک مسلمان عورت پر راجہ داہر کے ڈاکون نے ظلم کیا تھا اسی ظلم کو مٹانے کے لئے محمد بن قاسم آیا ہوا تھا یہ تو ساحلی علاقے تھے جو آپ کے کالی کھڑس سے لے کر کے فورا ساحلی علاقہ ایسے موقعے جب ہندوستان کوئی بولتا ہے تو ہندوستان سے آج کا ہندوستان ایپل کے بھرے سگیر مراد ہوتی ہے جس میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما افغانستان افغانستان بھی ہندوستان کا ایک حصہ ہی سمجھا جاتا رہا یہ تقریباً میرا خیال ہے انیس سو چھبیس کے بعد وہ الگ ملک بنا انگریز نے بنایا وانا وہ بھی ہندوستان ہی کا ایک صوبہ سمجھا جاتا تھا پھر اس کے بعد آپ گور کریں تین سو پچھہتر میں تین سو پچھہتر ہجری کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کے انتقال کے تین سو پچھہتر تری ہنڈر سیونٹی فائف ائر میں جب آیا محمود گزنبی تو یہ شمالی ہند سے پنجاب پھر یہ دلی یہ سارے علاقے جو ہیں اور اسلام آیا اس طرح سے صوفیوں کے اسلام کے فیلانے میں کوئی تعلق نہیں تھا ایک رام تہانی ہے جس کو گڑھا گیا ہے تیار کیا گیا ہے ورنہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بنو عباسیہ عباسی دور میں کہا جاتا ہے صرف آج کا بامبے کا چیمبور سے لے کر کے آپ چلے جائیں نالہ سپارہ کے ساحل تک اور یہ بھیمنڈی کی جو کھاڑی ہے کہا جاتا ہے اس پوری علاقے میں کم سے کم دس ہزار مسلمان گھر آباد تھے اور اس وقت بامبے کا جو راجہ تھا ہندو مسلمانوں کے گفتار کردار ان کے چال چلن ان کے اخلاق سے اس قدر وہ متاثر تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی ایسا کریں آپ کی دین ہمارے دین میں بڑا فرق ہے آپ کے نکاح کے طلاق کے ظلم زیادتی کے فیصلے جو ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں ہمارے ہیں الگ ہوتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک مستقل اجادہ دیتے ہیں آپ اپنا ایک امیر کے منتخب کر لیں وہی آپ کی پورے مسلسل فسا کرتا رہے گا یعنی سمجھئے ایک مسلم ایک صوبہ ایک مسلم ریاست کی شکل میں یہ بنو اباسیہ کے دور میں بامبے کا در ایک صوبہ موجود تھا مسلمانوں کا اور یہ بھی پتا دیں اس وقتے کہ مسلمان جو تھے مسلمان بھی ابھی ہنفی شافعہ مارکن جتنے ہیں سب کے سب اہل حدیث تھے پورا موجود تھا اور صوفیہ آئیں گے اس سے تین سو سال کے بعد تین سو سال کے بعد آئے اور صوفیہ کے بارے میں اسلام فیلے لیکن کیسے فیلے آیا سب سے معتبر مورک کہتا ہے فیلے آیا تو لیکن کیسے فیلے آیا وہ ہمیں پتا نہیں تو یہ اسلام آیا صحابہ تابعین تابع تابعین عرب تجار کے ذریعے اور اسی کی برکت ہے جو آج ساہری علاقوں پر مسلمان آباد ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو تاریخ کہتی سچی تاریخ وہی بیان کرے جھوٹی تاریخ سادھی نہ بیان کرے بہار 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 جہتی ہے آپ نے وزاحت کی ساری چیزوں کے پر جی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی